بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس یہ ویڈیو بہاودین ذکری ایورسٹی ملتان کے اتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں پرائیویٹ ایم 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 ایسی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے ایڈمیشن کا شیڈیول ایورسٹی نے جاری کر دیا ہے یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایم 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 ایسی ایم اینوال سسٹم کنپوزٹ سیکنڈ اینوال تو تھاؤزن ٹونٹی ٹو سیکنڈ اینوال دوہزار بائس کے لئے جو ہے آپ کے داخلہ فارم جو ہیں سنگل فیز کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کے جو آخری طریق ہے وہ پندرہ سپٹمبر دوہزہ تیس ہے اور اگر دبل فیز کے ساتھ آپ نے جمع کروانا ہے تو پھر بائیسنو دوہزہ تیس تک آپ دبل فیز کے ساتھ انمیسیں جمع کروا سکتے ہیں اور ٹریپل فیز کے ساتھ امتحان شروع ہونے سے ایک ہفتہ قبل تک داخلہ فارم ارسال کیے جا سکتے ہیں اس میں جو سٹوڈنٹس پارٹ ون میں جن کی سپلیز آئی ہیں سپلی ہیں وہ بھی اس کے اندر اپیئر ہوں گے جب تک پارٹ ون کلیر نہیں ہوگا وہ پارٹ ٹو میں امتحان نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جن کا پارٹ ون کلیر ہے وہ پارٹ ٹو اپنے ایڈمیشن بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کوئی بھی جو ہے اس کے اندر اپیئر نہیں ہو سکتا لہذا فریش سٹوڈنٹس کوئی اپلائی نہ کرے کیونکہ پھر یونیورسٹی نے لکھا ہے کہ اس کی داخلہ فارم جو فیز ہوگی وہ واپس نہیں ہوگی تو یہ پندرہ ستمبر دوزہ تیس تک آپ لوگ ایڈمیشن جمع کروا دیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن آ رہا ہے کسی قسم کی کنفیوزنگ ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں کر دینا انشاءاللہ میں کمیٹس میں یا ویڈیو بنا کر آپ لوگ کو جواب دے دوں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک دیجئے گا اور اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ